یہ وہ پہلا قرآن مجید ہے اصلی قرآن مجید جو میں نے لکھا ہے صحیح کیا ہے یہ پہلی کتاب اس کی چھپ کر آئی ہے اس کو ہم مسلم پس اللہ بورٹ کے ادھیج کو بھیج رہے ہیں کہ اس کو پڑھے اور اس کا ادھیج کرے کہ ان میں سے جو ہم نے چھپیس آیتوں کو نکالا ہے اس سے اس نے کیا فرق پڑ گیا اور جو ہم نے اس کے سورے ٹھیک کی ہیں جو پہلے قرآن مجید میں کرم وائز صحیح نہیں تھے جن کو پہلے خلیفہ ابوبکر دوسرے خلیفہ عمر و تیسرے خلیفہ عثمان نے اللہ کی آیتوں کو کلک کر کے کتابی شکل میں بنایا تھا تاکہ وہ دوسرے غیر مسلمانوں ملک پر حملہ کر سکے وہاں قتل عام کر سکے ان کی عبادت گاہوں کو توڑ سکے اور وہاں لوٹ کر سکے اور بعد بھی یہ کہہ سکے کہ یہ تو ہمارے قرآن مجید میں لکھا تھا ہم نے ان چھپیس آیتوں کو اس طرح سے اس میں سے نکال دیا ہے اور جس آیتِ قریمہ کو میں نے پڑھا رب العزت نے ارشاد فرمایا آج ہندوستان تسلکتا ہوا مسئلہ ہے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا جن کو ہجے کرنا نہیں آتا زبان سے تلفوز ادھا کرنا نہیں آتا سیاب و سواب کا سمجھنا نہیں آتا اور عربی تو دور کی بات اردو بھی ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا وہ بات کرتے ہیں اللہ کے کلام کی وہ گھتگو کرتے ہیں اللہ کے کلام کی یاد رکھو چاند پر تھوکنے کی کوشش کروکے تو وہ اپنے ہی موں پر گرے گا دوسرے کے موں پر نہیں گرے گا میں نے اس سے پہلے والے اس طرح میں کہا تھا ہمارا دین دین فطرت ہے اور اللہ اس دین کا محافظ ہے یہ کل بھی دین زندہ تھا آج بھی زندہ ہے صبح قیامت تک زندہ رہے گا اُگلی اُٹھانے والوں کے اُگلی توڑ دی جائے گی بولنے والوں کے زبانیں کھیچ دی جائیں گی جو لوگ کہتے تھے کہ آیتیں نکال دی جائیں آج وہی روتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بچوں نے سکر ہاتھ سے جاتے رہے ہیں اپڑڑو اپنی بات اللہ اپڑڑ قرآن کریم نے اپنے ہی بارے میں ارشاد فرمایا پہلی صورت پہلی آیت اس بات کی نشانتی ہی کرتی ہے ذالک الکتاب یہ وہ مقدس کتاب ہے لا غیب افریم جس میں شک و شگہ کی کنجائش بھی نہیں ہے شک و شگہ کرنا تو یہ بہت دور کی بات ہے شک و شگہ کرنے کی کنجائش بھی نہیں ہے ارے کیوں کر کنجائش ہو اگر انسان کا کلام ہوتا تب نہ کنجائش نکلتی ہے یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے خالقِ انسان کا کلام ہے یہ خالقِ انسان کا کلام ہے انسان اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے اپنے قلب سے لکھتا ہے اپنے سوچ اور اپنی آگل کے اعتبار سے لکھتا ہے اور یہ کلام کسی کا سوچا ہوا نہیں ہے منزل من السماح ہے آسمان سے نازل کیا ہوا ہے کس نے نازل کیا قرآن پاک سے پوچھ لو رب ارشاد فرمائے گا تنزیل میں رب العالمین وہی قرآن پاک کہے گا رب دو جہاں کی طرف سے نازل کیا گیا کس پر نازل کیا تحن نزل علی محمد اللہ اکبر کہ مین نازل کیا گیا و نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ کے اوپر نازل کیا گیا کون لے کر نازل ہوئے نزل بحر روح العمین حضرت روح العمین لے کر کے نازل ہوئے یہ قرآن کسی دوسروں کا مہتاج نہیں ہے اپنا تعارف خود کراتا ہے اپنے دنیا کو چیلنگ بھی کرتا ہے اور اپنے قوت کو خود منوانیہ کرتا ہے غیروں کا کلام ہوتا ہے جو دوسروں کو منوانے میں انسان کا مہتاج ہوتا ہے رب کا کلام پہلے بھی بے آئیب تھا بے آئیب ہے اور ہمیشہ بے آئیب رہے گا رب بے آئیب تھا رب بے آئیب ہے اور ہمیشہ کے لیے بے آئیب رہے گا ویسے ہی اس کا کلام بھی رہے گا اور سنو رب ہمیشہ سے زندہ ہے اور اس کا کلام بھی ویسے ہی زندہ ہے اور دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور سونی جاتی ہے دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور سب سے زیادہ سنی جاتی ہے